موسیقی اے نبی آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیے اور نماز قائم کریں نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے جب میں بیان کرتا ہوں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں سمٹ کے بیٹھیں ہیں تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ سمٹ کے نہ بیٹھیں احتیاط کریں ذرا فاصلے سے بیٹھیں چپک کے نہ بیٹھیں تھوڑا سٹائٹ پہ فاصلہ رکھیں تختی لگا لیں پیچھے فاصلہ رکھیں یہ بھی لکھوالیں تپڑھے تو پاس کر ورنہ صحیح ہے نا بسوں میں لکھا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے تو نماز کی یہ خاصیت ہے کہ جب انسان استقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی سے اس کو آہستہ آہستہ نفرت ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں فلان تو بڑا نمازی پھر بھی بہت بڑا بے حیائی تو سمجھ لیں کہ اگر نمازی نہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا بے حیائی ہوتا اس میں تھوڑی بہت اگر حیائی ہے تو کس وجہ سے ہے نماز کی وجہ سے ویسے بھی نمازی آدمی کو سارا دن پاک رہنا پڑتا ہے اور بے حیائی آدمی پاک رہتا نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ قرآن ان کو پڑھ کے سناتے ہیں اس کی ایک برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے آپ کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں کوئی رائٹر نہ ہو اور ایسی بہترین کتاب پیش کر دے ایک دم تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کتاب لکھنا آسان کام ہے بہت مشکل کام ہے اور ایسی کتاب جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دیا اب ایک انڈیا میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی نا رییکشن کرتی تھی تو سورہ رحمان سنی اس نے اس پہ اثر ہوا اور اسلام خبول کر لیا اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے وائرل ہوئی ہوئی ہے مونانہ تاریخ جمیل صاحب نے اس سے بات بھی کی اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہوا ہے کہ مونانہ تاریخ جمیل صاحب ایک لڑکی سے بات کیوں کر رہے ہیں تو لڑکی کو تبلیغ کرنے کے لیے کس کو بھیجیں آپ بتاؤ بتاؤ بھائی وہ بہن بیٹی بنا کے بچارے اس سے بات کر رہے ہیں نظر بہت ہی حیاء کے ساتھ تو اتنا زیادہ دین کو مشکل نہیں بنانے چاہیے میں نے بتایا نا بھی وہ ایک ماسی ہمارے گھر آئی کام کرتی ہے تو ہم اس کو زکاة وغیرہ بھی دے دیتے ہیں کچھ تعاون کر دیتے ہیں اس کے ساتھ غریب ہے بچاری تو میرے گھر والوں سے کہہ رہی تھی یہ مفتی صاحب دیکھو تعاون کر دیتے ہیں فلاں مولانا صاحب ہیں ان کے تو گھر کے میں قریب رہتی ہوں ان کو میری غربت کی حالت کا علم ہے میں ان سے گئی زکاة مانگنے تو انہوں نے مو یوں کر لیا میں قریب جا کے بات کر رہی تو مو یوں کر لیا اور کہنے لگے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے وہ بچاری بوڑی ماسی تو یوں کر کے بات کر رہے ہیں پھر میں نے جب زیادہ بات کی میرے گھرے لو حالات جا کے دیکھیں انہوں نے پھر چپ کرا دیا کہ نامحرم کی آواز کبھی پردہ ہے یقیناً پردہ ہے نامحرم کی آواز کا کوئی جوان لڑکی بات کر رہی ہو اس کی آواز سے آپ دلچسپی نہیں لے سکتے کہہ کے لگا کہ پھری ہونا اس سے جائز نہیں ہے لیکن اس بچاری پر ایک ماسی کو قیاس کرنا اور وہ بھی کسی ضرورت سے آئی ہے اور ویسے ہی اس بچاری کو دیکھنے سے کیا بدنظری ہوگی یہاں دیکھنے کے لئے پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں اللہ کی پناہ مجھے بڑی حسی ہائی اس ماسی کے انداز پر کہنے لگی میں جب وہاں گئی تو وہ یوں مو کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا وہ جو بچاری گھروں میں ہوتی ہیں تو فتنے بات یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی ضرورت ہو اور فتنے سے انسان محفوظ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی خاتون آئی کبھی کوئی بات کرنے کے لئے تو آپ نے یوں تھوڑی کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے بات نہیں کرو مجھ سے چلو یہاں سے بھاگو یہاں سے بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں یہ کہ اس میں علماء اس لئے احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں تک لوگ قنات نہیں کرتے وہ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں اور پھر جناب وہ گپیں بھی لگ رہی ہیں اور ہا ہا ہو ہو بھی چل رہا ہے جیسے آج کل مارکٹ میں چل رہا ہے آپ کی کلیک ہے آپ کے ساتھ جوب کرتی ہے ٹک ٹاک فری ہو رہے ہیں جب بھی جا رہے ہیں اس کو ایک خاتون یہاں جوب کرتی تھی تو وہ لانڈھی ان کا کہیں آفس تھا نازم اباس سے لانڈھی کتنا دور ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی جا رہی ہوتی نا پندرہ بیس آدمی آرہے ہوتے ہیں کہ لفٹ آپ ہمارے ساتھ چلیں آپ کس کے ساتھ چلیں تو یہ نیتیں خراب ہوتی ہیں لیبل خدمت کا لگا ہے اور نیتیں خراب ہیں کیونکہ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے تو اور بھی تو آٹھ دس بوڑے آپ کو نظر آئے ہوں گے نا راستے میں بیچارے پیدل جا رہے ہوں گے ان کو تو کبھی کسی نہیں نگاہ کہ انکل آپ ہمارے ساتھ چلیں تو انٹیوں کے پیشے لفٹ دینے کے لیے پڑے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی واقعی بری نیت نہیں ہے کوئی واقعی خدمت کر رہا ہے تو اس میں تو بھئی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ثواب کی بات ہے ہاں فتنے سے انسان محفوظ ہو یعلم خائنة الاعین اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے وما تخف صدور اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالی تو ان مولانا صاحب کا بھارال تقویٰ ہے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ جب آپ دین کو بھیانک بنا دیں گے وہ تو چلیں اپنی لحاظ سے جو کر رہے ہیں وہ تقویٰ کی بیس پہ ہی کر رہے ہیں اللہ ان کو اس کا عجر دے گا لیکن اتنا جب بنا دیں گے تو لوگ دین پہ آئیں گے نہیں پھر اب وہ بیچاری ماسی ہے بھائی اس کی مدد کرو ایک دفعہ بائیک پہ جاتے ہوئے خاتول نیچے گر گئی لڑکی تھی تو ہمارے دوست احباب کچھ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جا کے مجھے آ کے بتایا انہوں نے وہ بیچاری چیخیں مار رہی ہے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس کو اٹھانا ہے نا تو انہوں نے کہیں اٹھا دیا مدد کی اٹھانے میں اور کہیں بھی ایمبولنس میں ڈالا یا کیا کیا اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بتایا کسی مولانا صاحب کو تو انہوں نے کہا نامحرم کو آپ نے ہاتھ کیوں لگایا تو میں نے کہا وہ بیچاری کو وہاں تڑپنے دیں پتہ چلا ہے دوسرا ٹرک آ کے نامحرم کو کچلتا ہوا چلا جائے روڈ پہ اس کو تڑپنے دیں تو نامحرم کو کچلنے کا گناہ نہیں ہوگا تو ایسی ضرورت میں میرے بھائی احتیاط کے ساتھ اپنی بہن سمجھ کے اس کو اس کی مدد کرنی چاہیے تو بہرحال میں یہ آیتیں کہ آپ کہاں سے کہاں پا چلی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں اللہ فرماتے ہیں تو رائٹر نہیں ہیں جس سے لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے حضرت عمر بن خطاب جیسا سخ دل کیسے پگل گئے وہ قرآن کی آیتیں سن کے اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے تو وہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول کرے تو اگر مولانا تارجمیل صاحب اس کو اپریشیئٹ نہ کرتے فون کر گئے تھے نامحرم جیسے سناتے اس کو ٹک ٹاک وہ کہتے ہیں بھئی ہم واپس جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ تمیز سے آرام آرام سے سمجھائے جاتا ہے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شاعر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا تو آپ نے حکم دیا تھا بعض اسلام دشمنوں کا نام لے کے حکم دیا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو اصل تو یہ تھا کہ فتح مکہ میں آپ نے سب کو معاف کر دیا بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا آپ کو مکہ سے نکالا آپ نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریبہ علیکم اليوم سب معاف لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ معافی نہیں ہے ان میں ایک تھے قعب ابن زہر یہ نبی کے شان میں نبی کے خلاف حجب کرتے تھے شاعری کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری میں بڑی جان رکھی اللہ نے شاعر اپنے کلام کو بہت اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے بہت خراب بھی استعمال کر سکتا ہے تو وہ نبی نے ان کے بارے میں بھی حکم دیا تھا جہاں پاؤ قتل کر دو تو یہ بھی فرار ہو گئے تو بالاخر ان کو خیال ہوا کہ میں فرار ہو کے کہاں جاؤں گا تو یہ چھپتے چھپتے مکہ میں آئے اور حضرت ابو بکر سے جا کے ملے اور کہنے لگے مجھے کسی طرح نبی کی مجلس میں لے جاؤ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں تو وہ سفارش بن کے سفارشی بن کے ان کو لے آئے اب ان کو پتا تھا کہ میں نے ہمیشہ نبی کی شان میں شاعری کے ذریعے گستاخی کیے تو اب اس کی تلافی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ میں نبی کی شان میں اشعار کہوں تو انہوں نے نبی کی شان میں اشعار کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہے جو نیام سے نکلی ہوئی ہے اور ہندی تلوار ہے اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی تلوار ہے اللہ کی تلوار کہ دیکھو اب تک میں اسلام قبول نہیں کیا لیکن آج میں بھی مجبور ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہا ہوں ایسی پاورفل تلوار اللہ نے آپ کو آپ کو بنایا ہے یہ بڑی عظمت تھی اسلام کی بھئی ساری زندگی ہم مقابلہ کرتے رہے مگر آج ہم نے بھی ہتیار ڈال دیا ہے تو آپ ایسی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں نبی کے دونوں پہلو ہیں ایک آپ کے اخلاق کریمہ ہیں کہ کبھی چیختے چلاتے نہیں تھے بزاروں میں شور و شغب نہیں تھا ایسے پیارے اخلاق لیکن ایک طرف آپ کا پہلو کیا ہے آپ ایک جنگ کے کمانڈر بھی ہیں لڑائیاں لڑائیاں آپ نے اور مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے آج یا تو اتنے میٹھے بنتے ہیں کہ دل کات کرتا ہے کہ اس کو چائے میں ڈبو کے کھا جاؤ اتنے میٹھے اتنے نرم ملائم سخ بنتے ہیں تو اتنے کے دل چاہتا ہے اس کو تھوک دو تو دونوں پہلو ہونے چاہیے بھائی سختی کے موقع پہ سختی نرمی کے موقع پہ ہوتا ہے نا غلوب ہے میٹھے ہیں تو اتنے میٹھے میٹھے کہ وہ کچھ بھی کرلو حضرت جی کے ساتھ حضرت کو غصہ ہی نہیں آتا یہ نورمل آدمی تھوڑی ہوتا ہے جس کو کبھی غصہ نہ آئے روب بھی ہونا چاہیے انسان کی دونوں پہلو ہیں روب بھی ہو محبت بھی ہو آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جانتے ہیں کتنے میٹھے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں آپ اگر ان سے بےوقت ملاقات کے لیے جائیں کوئی بےہودہ سوال پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتے دو تین دفعہ پوچھیں گے غصے کے اثار ان کی پیشانی پہ ظاہر ہے کیونکہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا اگر یہ اتنے میٹھے بن جائیں تو پھر تو یہ دنیا میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہم نے دیکھا ہے حضرت کو غصے میں بھی دیکھا ہے تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی درہ احتیاط کرو بھائی ٹھیک ہے نا تو نرم پہلو بھی ہونا چاہیے اور سخت پہلو بھی ہونا چاہیے کیونکہ لوگ اصل تو یہی ہے کہ نرمی ہے اسلام میں لیکن ہر آدمی شرافت کی زمان سمجھتا نہیں ہے بہت سے لوگ شر اور آفت کے ذریعے کنٹرول میں آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی تھا فتح مکہ دیکھو حجب کر رہے تھے نبی کے خلاف نا ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا تھا مکہ میں جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے وہی عرب جو بلال حبشی کو ریت پہ لٹاتے تھے وہی جو خباب ابن عرد کو انگاروں پہ لٹاتے تھے آج وہ سارے کے ساری ہتیار ڈال کر رحم کی بھیگ مانگ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ٹوپی اتار رہے تھے کسی نے آ کے بتایا کہ ابن ختل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے آپ نے فرمایا وہیں اڑا دو گردن اس کی یہ آرڈر دے رہے ہیں آپ صحیح ہے نا جنگی ٹوپی اتارتے رہے رحمت اللہ العالمین کا آرڈر کیا ہے وہیں مار دو گردن یہ قابل معافی نہیں ہے تو یہ بھی ایک پہلو ہے تو اب قاب ابن زہر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو پتا تھا کہ بھائی اب میں مسلمان تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ دین برحق ہے نہ ہوتا تو اللہ اتنی مدد تھوڑی کرتا اب اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کی تعریف شروع کی ان الرسول لسیفن يستضاؤ بھی رسول ایک ایسی تلوار ہے جس کے ذریعے اسلام کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہے محندم من سیوف اللہ مسلولو ہندی تلوار ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور نیام سے نکلی ہوئی ہے نیام میں گئی نہیں ہے تو یہ بات کہنے سے پہلے انہوں نے جو شائری کی ہے عرب کی عادت تھی کہ جب بھی شائری شروع کرتے تھے تو اصل مدعا بیان کرنے سے پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ کرتے تھے شائری میں یہ ان کا کلچر تھا تو قاب ابن زہر جب آئے نبی کے پاس تو انہوں نے اسی کلچر کے حساب سے پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ شروع کر دیا اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا اسلام نے کہا جب بھی کوئی خطبہ شائری ہوگی پہلے اللہ کی حمد و سنہ یہ اسلام نے اس کا متبادل دیا کہ بھئی اللہ کی تعریف کرو لیکن عرب میں یہ کلچر تھا تو ابھی تو بچارے نینے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو تھوڑی ایک دم سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے کیا غلط تو انہوں نے بیٹھتے ہی اپنی محبوبہ کی معشوقہ کی تعریفیں شروع کر دی سعادہ چلی گئی سعادہ نام تھا ان کی محبوبہ اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے اب سید الانبیاء سرور کائنات کی محفل میں بیٹھ کر کیا ہو رہے بھئی اپنی معشوقہ کی باتیں کلچر تھا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے میرا دل اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا سینے سے نکل گیا لم یفدہ اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں آیا سینے میں اب دل لیس گھوم رہا ہوں میں صحیح ہے نا بغیر دل کے گھوم رہا ہوں نہیں یار یہ تو سمجھ میں بیان سمجھ میں نا یہ والی باتیں تو بہت اچھی درہ کیا خیال ہے آپ بلیں یار یہ ہماری اتقاسی کر رہے تھے وہ تو اور آگے کہنا ہے لَكِنَّهَا خُلَّةٌ قَدْ سِيطَ مِن دَمِهَا فَجْعٌ وَوَلْعٌ وَإِخْلَافٌ وَتَبْدِیلُ یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا جھوڑ بولنا اور ملمہ سازی یہ اس کے خون میں شامل یہ شاعروں کے ہاں نا محبوبہ کی تعریف ہوتی ہے کہ جھوڑ بولتی ہے ٹائم پہ آتی نہیں ہے اور دھوکہ دیتی ہے یہ محبوبہ کی تعریف میں کہتے ہیں کیونکہ جو محبوبہ جو ٹائم دیا فورا پہنچ جائے جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھا اس کا مطلب اس محبوبہ کے پاس کرنے کے لئے اور کوئی کام بولو بھائی ہے نہیں یہ فالتو ہے محبوبہ تو نخرے والی اچھی ہوتی ہے نا ٹائم دیا نہیں آئی اس کا مطلب اس کے نخرے ہیں تو یہ شاعروں کا پہلے کلچر اب بھی ہوتا ہے یہ کلچر ہوتا ہے کہ جھوڑ بولنا ظالم کہتے ہیں نا محبوب کو بھائی شاعری میں محبوب کو کیا کہتے ہیں ظالم بھی کہتے ہیں قاتل بھی کہتے ہیں یہ ساری ویسے تو گالیاں ہیں لیکن شاعری میں یہ خوبصورت ترین القابات ہیں ظالم نے اس نظر سے دیکھا کہتے ہیں نا قاتل نگاہیں اب قاتل ہو تو یہ تو اچھا تھوڑی ہے پھر لیکن کہتے ہیں نگاہیں اگر قاتل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ظالم نہ ہو تو کیا فائدہ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبوبہ کا تذکرہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ بھئی ابھی آئے ہیں دین پر اسلام میں داخل ہوں گے ہمارے کلچر سے معنوس ہوں گے آہستہ آہستہ آ جائیں گے جب بھی شاعری ہوگی تو پہلے اللہ کی تعریفیں کریں گے ابھی آنے دو ہم ہوتے ہم وہیں سے اٹھ کے سر قلم کر دیتے ہیں کہ ایک تو تم ویسی واجب القتل تھے اوپر سے نبی کی محفل میں بیٹھ کے اپنی معشوقہ کی باتیں تم نے شروع کر دی یہ کون سا طریقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں شاعری کرتے جا رہے ہیں آپ سنتے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جب پہلا شعر پھر ناتیہ کلام پڑھنا شروع کیا نا ان الرسول لسیفن يستضاؤ بھی محندم من سیوف اللہ مسلول لیکن الرسول کہا یا ان الرسول کہا لیکن رسول وہ ایک ایسی تلوار ہے جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے جس کی چمک سے پوری دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیل رہی ہے جب یہ الفاظ کہے نا کہ یہ تو دیکھو تلوار کے زور سے مکہ فتح ہوا جب کسی فوج کی بہادری کی تعریف دشمن کرے تو فوج کے کمانڈر کے کیا جذبات ہوں گے نا بھئی کیا ہو گیا وہ پہلے والا شہر تو سمجھ میں آرہا تب یہ والا نہیں آرہا پہلے والے پہ دیکھ رہا تھا بڑے کھلے کھلے سے چہرے ہو رہے تھے جب کوئی فوج لڑائی کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرے اور دشمن کہے گے اس کا کمانڈر بہادری سے لڑائے تو وہ فوج کے جو کمانڈر ہوگا نا اس کے جو جذبات ہوں گے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے جنگیں لڑیوں ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں کلوار ہے جس کی روشنی چمک رہی ہے تو جب یہ شیر انہوں نے پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا لگا اتنا یہ شیر سن کے آپ کو خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی چادر فوراں اتاری اور ان کو حدیعہ دے دی اور اس زمانے میں ایک لنگی اور ایک چادر ہوا کرتی تھی ہمارے نے فرماتے تھے غالب یہ ہے کہ اس کے علاوہ لنگی کے علاوہ آپ کے جسم پہ اور کوئی چادر نہیں تھی اتنے خوش ہوئے نا یہ شیر سن کے کہ وہ چادر اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کا آرڈر کہ بھئی سب کو قتل جو خاص خاص لوگ ہیں ان سب کو قتل کرو ان کے قتل کا آرڈر ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیر سن کے اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر اتار کے آپ نے ان کو دے دی گفت دے دی ان کو نبی کی چادر کی ان کی نظر میں کھربوں روپے کی ویلیو تھی آج کوئی کرکٹر اپنا بلہ بیچ رہا ہوتا ہے کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں اس کے تو دیکھو اس زمانے میں نبی کی چادر صحابہ تو محفوظ رکھتے تھے نبی کے بال نبی کی چادر جو آج کل موہ مبارک دکھائے جا رہے ہیں یا وہ نہیں ہیں کہیں آپ کہیں اچھا ہوئے بھی دوبائی میں سنے ایک جگہ دکھائے جا رہے تھے یہ وہ نہیں ہیں لیکن صحابہ بڑے ہتمام سے رکھتے تھے تو بتانا میرا مقصد یہ تھا کہ بھئی ایک نیا دین پر آیا ہے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تو تھوڑا سا ظرف ایک دم ہم کیا کرتے ہیں فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے تو دین میں داخلہ کیا ہو جائے گا بولو نا بھائی بند ہو جائے گا ٹھیک نا جنیج جمشید بچارہ گلوکار تھا توبہ کر کے ادھر آ گیا گلوکاری میں اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا دین پر آنے کے ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ دائیں بائیں لگا کے بتانی کیا سے کیا بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کسی کتاب کے رائٹر نہیں ہیں آپ نے تو ایک لفظ بھی کبھی ہاتھ سے نہیں لکھا تو یہ اتنا بڑا قرآن جو آپ نے پیش کر دیا اِذَا الَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ اگر آپ پہلے سے مصنف ہوتے کوئی رائٹر ہوتے تو ان کو شک کرنے کی گنجائش ہوتی آپ نے تو کبھی کوئی کتاب لکھی نہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے علف اور با کا فرق نہیں جانتے تو آپ کے ذریعے سے ایسی کتاب پیش کر دینا جس سے لوگوں کے دل ہل جائیں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اللہ اکبر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ اسی کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا ثُمَّ اِذَانْ تُمْ بَشَرُنْ تَنْ تَشْرُونَ انسان بن کے زمین میں پھیلتے ہو دوڑتے چلتے پھرتے ہو مٹی کے بنے ہوئے پتلے ہیں جو زمین میں دوڑ رہے ہیں ایک روبوٹ کتنی پیچیدہ مشین ہے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنائے تو انسان زیادہ پیچیدہ یہ روبوٹ بولنا پڑے گا بھائی تو انسان خود سے کیسے بن سکتا ہے میں نے بتایا تھا نا میں ایک صاحب کے ساتھ جا رہا تھا وہ یہیں کہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر ایتھیسٹ ہیں ملحد ہیں دلیل دے رہے تھے ماز اللہ اللہ کے وجود نہ ہونے کی دلیل دے رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ وہ دلیل دے رہے تھے دیکھو گاڑی میں ایکسلیٹر جب لگاؤ گے تو گاڑی چلے گی بریک لگاؤ گے تو بریک لگے گی تو یہاں کوئی کام اللہ نہیں کر رہا سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں کبھی اللہ سے بولو گاڑی چلا دے تو نہیں چلے گی اللہ سے بولو بریک لگا دے تو نہیں لگے گی تو سب کام اسباب سے ہو رہے ہیں یہاں پہ ماز اللہ اللہ نہیں ہے سب کام کس سے ہو رہے ہیں اسباب سے گاڑی کے ایکسلیٹر دباؤ گے تو چلے گی بریک لگاؤ گے تو لگے گی میں نے کہا یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے وجود کی گاڑی جب چلنے میں ایکسلیٹر کی محتاج ہے بریک جب تک بریک لگاؤ گے نہیں لگے گی تو یہ گاڑی خود سے بن کیسے گئی کوئی بنانے والا ہوگا تو بنے گی بغیر بنانے والے کے نہیں بنے گی اور جب یہ گاڑی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی تو اتنی بڑی کائنات جس میں گاڑیاں بھی ہیں ٹرینے بھی ہیں جہاز بھی ہیں دریہ بھی ہیں بارش کا نظام بھی ہے یہ پوری کائنات اور انسان جو گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے جاپان کے سائنسدانوں نے گاڑیاں بنا دی اب تک انسان نہیں بنا سکے تو جو گاڑی بنانے والا انسان ہے وہ خود سے کیسے بن گیا اسے بھی تو کسی نے بنایا ہوگا کمال کی بات ہے گاڑی نہیں چلے گی جب تک ایکسلیٹر پر پاؤن ہی رکھیں گے اور انسان یعنی گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونے کے لیے سبب کی محتاج ہے بننے میں سبب کی محتاج نہیں ہوگی کیا ارے بھائی کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کرنا کنورٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کو پیدا کرنا کریٹر کے بغیر کیسے ممکن ہو گیا غصہ آنے لگتا ہے میں نے دل چاہتا ہے میں اٹھا اٹھا کے یہاں سے دھکائی لگاؤں تو کریٹر کے بغیر اس کو کریٹ کرنا کیسے ممکن ہو گیا تو جب گاڑی کا ممکن نہیں ہے تو اس پوری کائنات ہو بلکہ یہ انسان اس کا کیسے ممکن ہو گیا جو گاڑی بنانے والا ہے تب ہی تو اللہ نے گاڑی کے بارے میں نہیں پوچھا کہ خود سے بنیئے تم نے بنایا اللہ کو بتا ہے تو تم نے بنائیئے ہمارے بارے میں اللہ نے پوچھا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے یقیناً ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو بنیوی چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بھی کوئی بنانے والا ہے ہم کہہ رہے ہیں خود سے اتفاق سے بندر سے وجود میں آگئے ہم تو یہ پاگل ہیں کمبخت ان کی باتوں میں نہ آیا کرو ایتھیسٹ یہ جتنے دلائل دے رہے ہیں یہ سارے دلائل ان کے خلاف جا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آری بات میرا خیال ہے یہ سارے دلائل ان کے خلاف جا رہے ہیں جب عقل ماری جاتی ہے جیسے پتھروں کے بنے ہوئے بدھ کے سامنے انسان جھکتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے کیا ہو گیا بھائی آپ سمجھاؤ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ایسے ہی جو خدا کے منکر ہیں اوپر سے کیا ہیں خالی ہیں دماغ روبوٹ کے میں نے ایک ایتھیس سے بولا مجھے ایک بات بتا بھائی تو یہ جو تصویر اگر میں یہاں بناوں ایک انسان کی بے جان بے جان آنکھ بے جان ناک بے جان زبان بے جان دانت بے جان کان چہرے کی تصویر بنا دو کوئی آپ سے آگے پوچھا یہ خصے بنی ہیں ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کروڑوں سال رنگ کے ڈبے مکس ہو کے یہ تصویر خوبصورت سی بن گئی تو آپ مانو گے وہ کہے گا کبھی نہیں میں نے کہا یہ تصویر جو بے جان ہے خصے نہیں بن سکتی جبکہ ایسی آنکھ جو دیکھتی بھی ہو ایسی ناکھ جو سونگتی بھی ہو ایسے کان جو سنتے ہوں ایسی زبان جو چکتی اور بولتی ہو ایسے بال جو گروہ کرتے ہو اور ایسی بھویں جو گروہ کرتی ہو اور ایسے ہونٹ جو بولنے کا ذریعہ بنتے ہو اور خوبصورتی پیدا کرتے ہو اور پھر اس چہرے میں ہاتھ بھی ٹانگے بھی پاؤں بھی دل بھی دماغ بھی جگر بھی اور یہ سارے پرزے ایڈجس ہو کے اپنا اپنا کام کر رہے ہو یہ خود بہت کیسے بن گیا اور ڈورون نے یہ تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ بے جان بت خود سے وجود میں آیا ہے وہ کہہ گئے یہ انڈیا والوں نے بنایا ہے تھائی لینڈ میں جو بتوں کے ایک ہول سیل مارکیٹ ہے چار بتوں پہ پانچوہ فری میں گیا تھا وہاں پہ وہاں بھگوان جو ہے نا تھائی لینڈ میں بھگوانوں کی ایک بڑی مارکیٹ میں نے دیکھی اس میں فائدہ یہ تھا کہ چار بھگوان پہ ایک فری ٹھیک ہے نا تو وہ جو بھگوان تھے نا وہ بھگوان اچھا چار بھگوان پہ ایک فری اور کچھ خصوصی پیکج کے تحت وہ ریٹ ان کے نیچے بھی ہوتے تھے وہ بھگوان جو آپ کی بگڑی بنائیں گے چار خریدنے پر ایک بولتے کیوں نہیں بھائی فری ٹھیک ہے نا تو ایک خبر دے رہا ہوں میں اب مجھے ایک بات بتاؤ وہ بھگوان وہ بت جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے ام لہم ارجلیم شون ابیہ اس کی ایسی ٹانگیں نہیں ہیں جس سے چل سکے قرآن کہتا ہے اس کی آنکھیں نہیں ہیں جس سے یہ دیکھ سکتا ہے اللہ فرماتے ہیں ان بتوں کی ایسے کان ہیں جس سے یہ سن سکتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کا اس بت کے بارے میں آج تک کسی سائنٹس نے دعویٰ نہیں کیا کہ کروڑوں سال میں بھی اس ڈیزائن کا بت خود وجود میں آ سکتا ہے بے جان بت تو یہ جو چلتا پھرتا جاندار بت ہے جو بولتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ دیکھتا ہے سنتا ہے چلتا ہے اور روبوٹ بناتا ہے روبوٹ جیسی مشینیں اور لوہے کو پگلا کے ہوائی جہاز بنا کے اڑا لیتا ہے صحیح نا اتنا ذہین دماغ والا بت ڈورون کہتا ہے اتفاق سے وجود میں آ گیا خدا کی قسم قرآن کی آیت یاد آتی ایسے موقع پہ اللہ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور سینوں میں جو دل دھڑک رہے ہیں یہ اندھیں ہو جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتی باتیں تو خدا نے ایمان دیا ہے اللہ پہ وجود کا یقین ہے اس پر اللہ کا شگر ادا کرو اور ان کمبختوں کی باتیں نہ سنا کرو لوگ سنتے ہیں آج کل ہی تھی اس کو کہنے دلائل سب کے سننے چاہیے کوئی طاقت نہیں ان کے دلائل میں لیکن ان کے دلائل آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیں گے وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ایک چیز کو بار بار سنتا ہے کتنی ہی یقینی ہو لیکن شیطان کو اس کے بارے میں وساویس پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کی عبادتوں سے اتمنان ختم اور جتنے مادی جو مادہ پرس لوگ ہیں نا جو مادے پر ریسرچ کرتے ہیں تو اللہ نے تو قرآن میں اپنے وجود کے دلائل مادی چیزوں سے دیئے ہیں تو جتنا مادے پر ریسرچ کریں گے اللہ کے وجود کا اور یقین ہوتا چلا جائے گا لیکن ریسرچ کے لیے بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے خواہشات کی آنکھیں اگر کھلی ہوں گی تو یہی چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے گی نہیں آری بات میرا خیالیں سمجھ میرا چکہ ٹاپک نہیں ہے اس پر میں بھر بعد میں بات کروں گا پورا ہمارے پارہ رہ جائے گا تو اللہ نے فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا پھر تم انسان بن کے زمین میں پھیل جاتے ہو خلق لکم من انفسکم مزواجہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہا لیے جوڑے پیدا کیے مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد لتسکونو الیہا تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو تو شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے بولو بھائی سکون گھر کا بنیادی مقصد کیا ہے سکون اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ معاشرے میں اب اے بولو نا بھائی روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے پیڑ بھرنا نہیں بھر رہی تو یہ روٹی کا کسور ہے میدے میں گڑ بڑھے ہیں پانی کا بنیادی مقصد کیا ہے پیاس کا بجنا اگر پانی پینے سے پیاس نہیں بجری تو یہ پانی کی ہیڈک نہیں ہے پانی میں فالٹ نہیں ہے یہ فالٹ کس کا ہے میں ایک در موبائل خراب ہو گیا نا سب کو دکھا لیا وہ آواز نہیں آ رہی تھی سب کو دکھا لیا سرینہ مارکیٹ میں سمجھ میں نہیں آ رہا اس پیکر میں مسئلہ کیا ہے پھر انہوں نے کہا مفتی صاحب کان کا فالٹ معلوم ہوتا ہے صرف کان کا چیک اپ رہ گیا اس کو تو ہم نے ہر طرف سے چیک کر لیا ٹھیک ہے اب در ایک دفعہ آپ نے کان کا بھی ٹیسٹ کرا لیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کان ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا تو میرا تو ٹھیک تھا وہ پتہ چلا موبائل میں یہ کوئی فالٹ ہے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا روٹی کا کام ہے پیڑ بھرنا نہیں بھر رہی تو اس کا مطلب ہے میدے میں کوئی فالٹ بولتے کیوں نہیں یار آپ کو میں بلوار ہوں پھر بھی نہ بولیں تو اس کا مطلب آپ کے گلے میں کوئی فالٹ ہے گلہ بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں ورنہ اچھا خیر مزاک کر رہا ہوں اس کو سیریس نہ لے جائے آپ تو اللہ نے بتایا کہ مقصد کیا ہے سکون سکون نہیں مل رہا نہ میاں کو مل رہا نہ بیوی کو مل رہا ہے اس کا مطلب معاشرے میں کوئی فالٹ ہے وہ فالٹ بڑا کیا ہے ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں اس پر میرے کلے پہ پورے ڈیٹیلز ہیں میں نے بیان کیوں دوبارہ سن لینا پتہ ہی نہیں ہے عورت کو کہ میرے حقوق کیا ہے میں نے کیا حقوق دینے کیا لینے شوہر کو بھی پتہ نہیں میں نے کیا حقوق دینے کیا حقوق لینے کہاں تک میری باؤنڈری یہ حقوق کی بس جو جس کا بس چلتا ہے وہ حقوق کھچٹنے میں لگا ہوا ہوتا ہے اور علماء کو بیچ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جب آپ علماء کو مذہب کو سائٹ پہ لگائیں گے تو مذہب کے علاوہ آپ کو گائیڈنس دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی کیونکہ پھر کلچر آپ کو گائیڈ کرے گا تو کلچر تو الٹی الٹی چیزیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے کلچر ہندووں کا یہ کہتا ہے جہیز کیوں نہیں لائی تو ساس کا حق ہے کہ بہو کو تانے دے کلچر تو یہ کہہ رہا ہے نا بھائی کلچر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہماری یہ پرمپراہ ہے ہماری یہ ہماری یہ دستور ہے کہ جب بہو گھر میں آئے گی تو اکیس دیور بھی گھر میں ہوں تو سب کے کپڑے وہ ہی استری کرے گی تو پھڑے تو ہوں گے نا پھر آج کل کی بہویں وہ پچیس تیس دیور ہول سیل کے حساب سے چچہزاد بھائیوں کو بھی دیور ہوں گی فیرس میں وہ اٹھارہ روٹیاں پکا رہی ایک بہو گھر میں روزانہ مجھے اطلاع ملی اٹھارہ روٹیاں تو میں نے کہا بھائی یہ کسی باورچی کو تندور سے اٹھا کے لے آؤ بہو بنا کے وہ زیادہ بہتر ہے وہ بیچاری نو عمر لڑکی کی شادیوں اٹھارہ روٹیاں روزانہ دن میں تین ٹائم تو میں نے اس کے میاں کو میں نے بولا ظلم ہے اللہ کے بندے اس نے کہا میرے اببہ کا حکم ہے امہ کا حکم ہے میں نے کہا اببہ امہ سے بولو مجھے بول دو بھائی مجھے نہیں یعنی وہ ان کو اپنے آپ کو کہ میں بنا لوں گا یہ تو زیادتی ہو رہی ہے نا لیکن کلچر ہے کہ بھائی سب کا کھانا بنے گا تو بعض دفعہ بہو کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے تو کلچر کلچر کو ہر جگہ تھوپا ہوا ہے اور پھر کچھ چیزیں گوروں سے لیتے ہیں گوروں کا کلچر تو یہ کہ کوئی کسی کی خدمت بولو بھائی وہ کہنے پیسے بھی اپنے اپنے ہیں بیگم اپنا برگر خرید کے خود کھائیں گی میاں اپنا برگر خرید کے خود کھائیں گے تو ان کا کلچر یہ ہے تو کلچر تو صحیح گائیڈ کری نہیں سکتا وہ تو عجیب عجیب چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں تو شادی کرنے سے پہلے میگریمنٹ کیا کرو کہ بھائی اسلام کے مطابق جو حقوق ہے نا انہی پہ چلیں گے نہیں تو بتا دو کیونکہ مجھے پتا ہے پھر پہلے سے لڑائیاں ہوں گی بتا دوں میں چل ہی نہیں سکتے چار دن نہیں چل سکتے بیس بیس سال کی گل فرینڈز ہوں گی نا دوستیاں ہوں گی جس دن شادی ہوگی اگلے دن سے پڑے شروع سمجھ رہے ہو لوگ کہتے ہیں کہ یار پہلے انڈریسٹینڈنگ ہو جائے اب دیکھیں اچھی طرح پرکھ لیں پرکھ لیا سب کچھ جو ہے نا وہ گفشپ لگا لی یہ پورا اندازہ ہو گیا اس کے بعد شادی کے اگلے دن سے ہی کیا پڑے تو اس لیے وہ ہوئی نہیں سکتا تو اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ اَوَدَّتَوْ وَرَحْمَ اور اللہ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کی درمیان بہت زیادہ محبت اور رحمت رکھ دی مودہ چھوٹی محبت کو نہیں کہتے بے پناہ محبت تو اللہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں تھوڑی محبت نہیں ہوتی بے پناہ محبت ہوتی رحمت بھی رحمت کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ بھی یہ کس نے پیدا کیا ہے بولتے گیوں نہیں بھائی اللہ نے کیا ہے اس لئے کہہ رہے ہیں کمبختو شادیہ کرلی جتنے کمارے چھڑے چھڑے بیٹھے ہیں شادی کرو تو تمہیں محبت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی اور تم بھی اسے محبت دوگے رحمت دوگے پھڑے تو تھوڑے بہت تو ہر جگہ چلتے ہیں وہ تو مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں اتنے زیادہ جو آج کے القاتلان لڑائی ہیں یہ دینجرس ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ حقوق کا تعیون ہی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا وَمِن آیاتِهِ خَلَقْ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی کی نشانیاں ہیں اللہ کی حکمت نے تقاضی کیا کہ سب کو ایک جیسا نہ بن دیکھو کبوتر سب سفید ہی ہوتے ہیں جو ایک خاص نسل ہے کبوتروں کی بعض جانور ایسے پوری دنیا میں ایک ہی کلرکے ہوں گے ایک شہری کبوتروں کی بات کر رہا ہوں کبوتر سے ہٹ کے اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں کوئے کیسے کلرکے ہوتے ہیں کالے سفید کوئے دیکھا کبھی میں نے نہیں دیکھا اب تک ہو سکتا ہے ہو لیکن ریپورٹ یہی ہے کہ ابھی تک کوئے کی حرکتیں ایسی ہیں کہ کالا رنگ ہی سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے نا تو لیکن انسانوں کی شکلوں میں اور رنگوں میں اللہ نے بہت اختلاف رکھا یہ بھی اللہ کی حکمت ہے افریقہ جائیں میں تو گیا ہوں افریقہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئیں گے لائٹ گئی تو غائب اتنے بلیک ادھر جائیں گوروں کے ملک میں اتنے وائٹ ایسے سفید کہ روشنی میں نظر نہیں آئیں گے آپ تو یہ اللہ کی طرف سے زبانوں میں اختلاف وہ عجیب بول رہا ہوتا ہے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا بول رہا ہے ابھی دیکھو پاکستان میں ہی دیکھ لو کراچی سے آپ باہر نکلو گے ہیدر آباد جاؤ گے سندھی زبان سٹارٹ تھوڑا اور آگے جاؤ گے بلکل خالص سندھی تھوڑا اور آگے جاؤ گے سرائکی کی آثار شروع تھوڑا اور آگے جاؤ گے خالص سرائکی پھر تھوڑا اور آگے جاؤ گے پھر پنجابی زبان اور آگے جاؤ گے پھوٹوہاری زبان اور آگے جاؤ گے ہند کو چند کلومیٹر کے فاصلے پر شروع ہو جاتا ہے ہند کو ہند کو والے یہ والی زبان نہیں سمجھتے پنجابی سے بلکل للا گے پھر آگے جاؤ گے پشتو پھر اور آگے جاؤ گے کوہستانی زبان پھر اور آگے جاؤ گے گلگتی زبان اتنا اور ایک دوسرے کا یہ ایک لفظ نہیں سمجھ رہے ہوتے لیکن ہر آدمی اپنی بات پوری طریقے سے سمجھا رہے تو یہ اللہ نے اختلاف پیدا کر دیا اس میں حکمتیں تھیں اللہ نے فرمایا وَمِن آیاتِهِ مَنَا بُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارُ اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات میں آرام کرنا دیکھو ہماری باڈی جب تھکتی ہے تو باڈی تھکے گی تو ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے لیکن دماغ جب تھکے گا تو اس کو آرام کیسے دیں گے دماغ کا کام ہے سوچنا تو سوچنا بند کریں گے نا تو سوچنا بند کرنا اپنے اختیار میں بولو بھائی نہیں جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے نا چل چل کے تھک گئے بیٹھ جاؤ یہ اختیار میں ہے دماغ کا کام ہے سوچنا سوچ کے تھک گئے سوچنا بند کر دو تو جیسے سوچنا بند کرو گے اور سوچنا شروع کر دو گے اب آپ کہو گے آنکھیں بند کر کے میں نہیں سوچوں آنکھیں بند کر کے جتنے خیالات آئیں گے وہ آنکھیں کھول کے تو اللہ کہتے ہیں تمہارے جسم کا جو بادشاہ ہے وہ تو دماغ ہے نا پورے باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے اس کو آرام پہنچانے کے لیے میں تمہارے اوپر نیند مسلط کر دیتا ہوں نیند اپنے اختیار سے نہیں آتی تب ہی اللہ فرماتے ہیں اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا اللہ ہے جب تم سوتے ہو تمہاری روح کو کھینچ لیتا ہے خود سے ہم سو سکتے نہیں ہیں گولیاں کھا سکتے ہیں پھر بھی سو نہیں سکتے اپنے اختیار سے کہ تب ہی جب سوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کب آنکھ لگی پتہ چلتا ہے کب آنکھ لگی ہم بچپن میں میں بہت کوشش کرتا تھے جب میں سونے لگوں گا ٹائم نوٹ کروں گا کتنے بجے سویا نئی پتہ چلتا تو یہ اللہ کی طرف سے غیر اختیار ہے پھر جب سو گئے اب کوئی بیٹھ کے لطیفہ سونا آئے ہسی نہیں آئے گی غم کی بات کرے رونا نہیں آئے گا اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتَا تمہارا کنیکشن میں نے دنیا سے کار دیا چھے چھے ساتھ ساتھ اور پوستی حضرات سے معذرت کے ساتھ بارہ بارہ گھنٹے ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا ہے ورنہ پانچ گھنٹے بہت ہیں گہری نین سو جاتا ہے جب انسان پھر صبح اٹھتا ہے کیسا ایسا لگتا ہے نئی زندگی ملی ہے دوبارہ پیدا ہوا ہے کیسا فریش ہو جاتا ہے فجر کی نماز میں آکے دیکھو نمازی باتیں نہیں کر رہے ہوتے آرام سے سامنے مو کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پیچھے مڑھ مڑھ کے دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ امام صاحب پہنچے گے نہیں پہنچے زہر میں سارے مڑھ مڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وضو خانے میں وجہ کیا ہے صبح کو دماغ کیا ہوتا ہے سکون میں جہاں بٹھا دیا تمیز سے بڑھ گئے یہ ہوتا ہے صبح انسان باتیں بھی کم کرتا ہے فجر میں نا لوگ باتیں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے دماغ میں سکون ہوتا ہے خاموش رہنے میں مزا آ رہا ہوتا ہے تو یہ سکون جو دماغ کو ملتا ہے یہ نیند کی برکت ہے ڈاروین نے کیا دعویٰ کر دیا کہ خود سے بنا ہے ایسا آٹومیٹک سسٹم اس مشین میں لگ گیا کہ اس کو تھکاوٹ کی ضرورت ہے تو نیند مسلط ہو جائے گی ہے بھئی اور جب ویٹامین ڈی کی ضرورت ہے تو سورج کی روشنی آ جائے گی اور جب خوراک کی ضرورت ہے تو پانی برسے گا اور زمین سے بیج اور گھٹلی اور دانہ پھٹ کے اس میں تناور درخ پیدا ہو کچھ سارے کام آٹومیٹک اور ایک دوسرے سے لنک ہے ان سارے کاموں کا یعنی ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں اتفاق سے ہوتے تو ایک دوسرے سے ان کا رب تھوڑی ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے نیند بہت بڑی نعمت ہے جس کو نیند کی لذت چھن جائے اس بچارے کا حال دیکھو پاگل ہو جاتے ہیں وہ کتنا ٹائم میں رہ گیا بھائی چالیس منٹ ہونے میں یہ ہمارے پیر صاحب ہیں ان کی طرف سے پابندی ہے چالیس منٹ سے زیادہ باتیں کرنے پر اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری حکام ہیں کیا کریں یا تو تھوڑے تھوڑے ہر حکم کو بیان کریں پھر ایک بھی پورا نہیں ہوتا نا تو بعض حکام ڈیٹیل سے بیان کر دیں وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کے ایک بھی حکم ڈیٹیل سے بیان نہ ہو اس کے بعد بائیس میں پارہ ہے اس میں اکیس میں پارے میں سورہ لقمان بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا بتایا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی ان نصیحتوں میں بہت سی تھی ایک نماز کو پابندی سے قائم کرو تو بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بنانا چاہیے تمیز سے نہ آئیں تو سختی کرنی چاہیے بھائی مجھے یاد دلانا ہے کتوں کے بارے میں جو میں نے بھی بیان کیا نا اسے بہت سے لوگوں کو کمنٹس آئے ہیں اور ایسا لگ رہے ہیں کہ میں نے بہت چھوڑو ابھی زیادہ باتیں نہیں کرنا مناسب نہیں ہے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب نے کتوں کی دم پر باؤں رکھ دیا میں کہہ رہا ہوں کتے زیادہ ہو گئے گورنمنٹ کو چاہیے ان کو مارے ان کی نسل کو کچھ کم کرے کنٹرول کرے لوگوں کو کاٹ رہے ہیں بائیکوں سے ٹکرا رہے ہیں تو اس پہ نیچے لوگوں نے کہا اسلام تو رحمت للعالمین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کتوں کے مارنے کا مفتی صاحب حکم دے رہے ہیں اسلام تو ایک بڑا وسی مذہب ہے تو اسلام اتنا وحشت نہ کہ کتوں کو انسانوں کو کاٹنے کی اجازت دے دے مگر انسان کو کتے مارنے کی اجازت نہ دے ایسا مذہب نہیں ہے تو کتے پہ میں نے بات کرنے ہیں بہت سے لوگ کتے پن پہ آئے ہوئے ہیں ہاں یہ پھر دوبارہ سے بھی ہاں یہ جانے دیں اچھا بھائی تو یہ میں آیت مکمل کرلوں تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اپنی آوازوں کو پس رکھو تو گھروں میں بچوں کو چیخنے چلانے نہ دیں اور آہستہ آواز سے خود بھی بات کیا کریں ان کو بھی عادت ڈالیں ماں بچوں کو کہتی ہیں مت چیخو مگر اتنی زور تھے چیخ کے کہتی ہیں کہ بچہ کا ذہن یہی بنتا ہے کہ جب آپ چیخ رہی ہیں مجھے چپ کرانے کے لیے تو میں نے اگر اس کو چپ کرانے کے لیے چیخ دیا تو کیا ہے تو اپنی آوازوں پہ جب کنٹرول رکھیں گے تو پھر بچے بھی آہستہ آہستہ آواز پہ کیا کریں گے کنٹرول گھروں میں سکون نہ ہونی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی تمیز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو بات ہوتی ہے لٹ اٹھا کے چیختیں کیا پکا ہے ایسے چیختیں ہیں نا کیا پکا ہے گھر میں پکا واقع ہے تو بچے ایسے ہی چیخت رہے ہوتے ہیں سکول سے آ کے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھیک رہے ہوتے ہیں یہ کارٹون سے بھی آتی ہے یہ چیز کارٹون بچے بچہ کارٹون کا بہت زیادہ اثر لیتا ہے اچھے اچھے بچے میں نے تبا ہوتے ہوئے دیکھیں کارٹون کے ذریعے کیونکہ کارٹون میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور الٹی سی دی حرکتیں کر رہے ہیں اچھے چھوڑی حرکتیں تو بچہ ویسے ہی بن جاتا ہے وہ تو بچوں کو عادی بنائیں کہ بھائی بات کرنی ہے تو بولو بھائی ہلکی آواز ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے والیم پہ جب گھر جائیں تو والیم تھوڑا سا ہلکا کر دیں گھر والوں کو بھی کہیں بیگم صاحبہ کو بھی بات کرو بھائی آرام سے بات غلط ہو کوئی بات نہیں ہے لیکن ہو آرام سے بات بھی غلط ہو اور ہو بھی چیخ چلا کے تو وہ تو اور ڈبل غلط ہو جائے گی نا تو بات صحیح ہو اور آرام سے ہو یہ بہت اچھی بات ہے تو اسی لکسورے لقمان میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے